خواجہ خوشید انور 1947 کی پارٹیشن سے پہلے ہندی سنیما کے نمائیہ موسیقاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس وقت کے تمام سنگر سے گیت گواہے جن میں گیتہ دت، سرہیہ، شمشال بیگم، سریندرک اور شامل ہیں فلم پروانہ 1947 میں ان کی موسیقی میں کیل سیگل کے گائے وے گیت، شادگار گیت ہیں 1947 میں پاکستان مائگریٹ کرنے کے بعد بھی 1952 تک وہ بولی وڈ میں موسیقی دیتے رہے اور سنگار 1949 اور نیلم پری 1952 کی موسیقی دی جس میں سنگار کی موسیقی نے سال کی بہترین موسیقی کا آوارڈ بھی حاصل کیا فلم نیلم پری کے گلوکاروں میں محمد رفی اور آشا بوسلے بھی شامل ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندی سنما کی میلوڈی کوین لطم گشکر نے کبھی ان کی موسیقی میں کوئی گیت نہیں گیا لطم گشکر نے اپنی بیوگرافی انسرچ آف لطم گشکر میں ان کا ذکر اس طرح کیا ہے ایک موسیقی تھے جن کا نام خوشید انور تھا اور جو بعد میں پاکستان حجزت کر گئے ان دنوں لوگ کہتے تھے کہ خوشید انور مستقبل کے لیڈنگ کمپوزر میں سے ایک ہوں گے ایک دن انہوں نے مجھے ایک گیت کے لیے بلوایا یاد رہے کہ اس وقت تک لطم گشکر نے محل انداز اور بڑی بین جیسی کامیار فلموں میں ابھی گیت نہیں گئے تھے جب میں ان سے ملنے گئی خوشید انور وہاں موجود نہیں تھے موسیق روم میں صرف دو شخص تھے ایک ہارمونیم اور دوسرا سارنگی بجا رہا تھا میں نے کچھ دیر انتظار کیا تھوڑی دیر بعد ہارمونیم بجانے والے نے کہا let me teach you the song میں نے اس سے پوچھا کیا مطلب کیا تم خوشید صاحب ہو اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ موسیق ڈائریکٹر نہ ہارمونیم بجا سکتا ہے اور نہ ہی گیت کا سکتا ہے وہ ہی سنگر کو ٹیون سکھاتا ہے خوشید صاحب صرف ٹیون کمپوز کرتے ہیں لطم گشکہ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ ایسے کمپوزر کے لیے نہیں گائیں گی جو خود گیز نہیں سکھا سکتا انہوں نے اپنی چپل پہنی اور وہاں سے چلی گئی ان دو بڑبولے شیخی خور سرزندوں کی وجہ سے لطم گشکہ جیسی مہان گلوکارا اور ورسٹائل میوزک ڈائریکٹر خواجہ خوشید نور کا کلیبریشن کبھی نہیں ہو سکا خواجہ خوشید نور کس پائے کے موسیقار تھے اس بات کے ثبوت کے لیے میں صرف سریعہ جو اس دور کی مقبول ایکٹر سنگر تھی ان کی یوٹیو پر موجود ایک اوڈیو کلپ کو یہاں ایڈ کروں گا موسیقی جو کچھ بھی سوچتا ہوں جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تمام کلاسیکل دھنے جو ہیں وہ ہوتی اور چنگاری میں میں نے ایک بلاس خانی توڑی بھی بھی تھی یہ اس پہ بیس کر کے تذ بنائی تھی اور اس کے جو شروع میں فلوٹ کے پیس جاتے ہیں وہ پکے شد خالص اسی کے ہیں بلاس خانی توڑی کے جیسے نکھاد اور لکھت کی سنگت بھی ہے اس میں رے گاری سا کیسے کہتے ہیں رے نی سا رے گاری سا رے گاری سا رے دا دا گاری گاری سا تو برحال اس وقت کے کیا سی رام چندر جی کیا ماسٹر غلام حیدر پنڈیت عمرنات پنڈیت گوید رام جی خواجہ صاحب ایک تھے جو پاکستان چلے گئے وہ یہ تمام ہم خیمچن جی میری ارشاد حسین گیان دکتا ہے بڑے گنی لوگ ہم تو ان کے خاک بھی نہیں ان کے سامنے کیا سریلے لوگ تھے ان کے بنائی ہوئے تیون ان کی بنائی ہوئی طرزیں آج بھی سنیے تو لگتا ہے کہ واہ واہ کیا آستائی ہے کیا انترہ ہے اور کیا اس میں انہوں نے راغوں کا مشرن کیا ہے تو یہ چیزیں آج ہم ان کو کھو رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہان جو ایک کمپیکٹ سنگر تھی ان کے سب سے فیورٹ میوزک ڈائریکٹر خواجہ خوشی دنور تھے جنہوں نے انتظار کوئل اور ہی رانجہ جیسی لیجنڈری میوزکل فلم میں موسیقی دی ناظرین بہائنڈ تسین میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی بہائنڈ تسین ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے